پہلے پریاس میں فیل ہو گیا دوسرے پریاس میں بھی فیل ہو گیا تیسرا پریاس کیا پھر بھی فیل ہو گیا اور اس کے بعد میں لاشٹ اٹیمٹ تھا اس میں بھی فیل ہو گیا کیا ہوا؟ اتنا پڑھنے کے بعد بھی پیچھے رہ گئے آپ کی لائف کے ایسے ہی کئی سال خراب ہو کسی کے لیے نہیں بچے کسی کو موہ نہیں دکھا پائے کسی سے بات کرنے میں بھی شرم آتی ہے لوگ تو آپ کے گلے میں فیلر کا میڈٹ ڈانکی دیں گے نا اور آپ کو فیلر کی بہچان دے دیں گے سیلف کانپیڈنس تو نیچے زمین میں گھچا جا رہا ہے ہے نا بھائی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تیرے ساتھ صرف تُو ہو گا سب تو تیرہ ساتھ لوجر سمجھ کر چھوڑ چکے ہوں گے اور ایسے لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں جو فیل ہوتے رہتے ہیں فیل ہونا پوری بات نہیں ہے اسے بورا نہیں ماننا چاہیے بلکہ ایک نئے جوز کے ساتھ پھر سے شروع کرنا چاہیے فیل ورڈ کو ڈاکٹر ایپیج عبدالکلام جی بہت اچھی ڈیفنیشن کے ساتھ میں سمجھایا ہوں گے جو میں نے آپ کو پہلے کی ویڈیوز میں بھی بتائی تھی اور آج پھر سے بتا رہا ہوں کہ فیل مینز فرسٹ اٹیمٹ ان لارننگ کچھ نیا سیکھنے کی شروعات اب تو کبھی بھی فیل ہونے سے یا فیل ورڈ سے مرڈڑ کیونکہ یہ فیل ہی زندگی کا اصلی مطلب سکھاتا ہے ارے بھائی جب وقت کی چوٹے تیرے پورے سپنوں کو چور چور کر دیتی ہے جب راستے کی کیلے قدموں کو چھلنی کر دیتی ہے جب حالاتوں کی دھمکیاں اندر سے خود کو کھوکلا کر دیتی ہے ایسے میں بھی خود کے اندر ویجے کی گرجنا پیدا کرنی پڑتی ہے سینہ ٹھوک کے کہنا پڑتا ہے کہ ہاں میں خود کو سکسیسپل بنا کے دکھاؤں گا ہاں میرے اندر بھی ایک آگ ہے ایک زد ہے جو مجھے کامیابی دلائے گی بھائی یہ ویڈیو ایسے ان لاکھوں سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو اپنی لائف میں فیل ہوئے ہیں اگر آپ ایک سٹوڈنٹ ہو اور آپ خود کو ایک لیوزر فیل کر رہے ہو تو کسی شاند جگہ پر بیٹھ کر ہیڈ فونز لگا کے میرے ان باتوں کو سننا دھیان سے سننا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی لائف کو چینج کرے گا اسے لاشٹ تک ضرور دیکھنا اور آپ کو لگی کہ یہ ویڈیو اگر یوسفل ہے تو اپنے اوپر اپلائی ضرور کرنا شیئر کرو یا نہ کرو لیکن خود پر اپلائی ضرور کرنا چار گروہ منتر بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں ان سب اسٹوڈنٹس کے لیے جو دیش میں منا نہیں بلکہ دنیا میں دیش کا نام کرنا چاہتے ہیں گروہ منتر نمبر ایک اپنے وشواس پر کھڑے رہو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس حالات میں جی رہے ہو کیسے حالات میں آپ محنت کر رہے ہو کیا کر رہے ہو کیا کھا رہے ہو کیا پی رہے ہو کیا پڑ رہے ہو کہاں رہ رہے ہو کتنے درد میں ہو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی کو کوئی فرق پڑے گا تو وہ صرف آپ خود ہوں گے آپ کو خود ہی اپنے حالات بدلنے پڑے گے اور اپنے وشواس پر اڑے رہنا پڑے گے آدمی کبھی بھی اپنے شریر سے پاورفل نہیں ہوتا جتنا وہ من کے وشواس سے مجبوط ہوتا ہے اب یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کتنے پاورفل بننا چاہتے ہیں ارے وشواس کے دم پر تو اسکول کا سب سے ویک سٹوڈنٹ بھی اپنے جیون میں سینہ ٹھوک کر اتنی ساری پرشدی حاصل کر لیتا نا جسے بہت سے سکول والے تو مند بوتی والا سٹوڈنٹ بول کر کے نکل گئے تھے آج ان کو دنیا یاد کرتے ہیں آلبرٹ آئنسٹین جنہوں نے 1921 میں بہت ایک ویجیان کا نوبل پرائز جیتا یہ ہمیں سا بولتے تھے کہ انسان کا جو وشواس ہے اس وشواس کی پہچان اس کے اصلی جھوکم میں ہوتی ہے آپ کو بھی بس اپنا وشواس بنائے رکھنا ہے کہ ایک دن ایسا جرور آئے گا جس دن سکسس خود آپ کے پاس آپ کا ہارڈ ورک محنت اور لگن دیکھ کر وہ آپ کے پیچھے دوڑے گی آپ کے پاس میں آئے گی سکس اگر ایک سامانے بچہ آلبرٹ آئنسٹین بن سکتا ہے تو آپ محنت کر کے کیوں نہیں بن سکتے آپ بھی کچھ بڑا کام کر سکتے آپ کر سکتے ہو خود پر پراؤڈ کریں کہ آپ بھی کسی سے کم نہیں ہو سب کا اپنا ایک الگ ہنر ہوتا ہے بس ہمیں بھی اپنے ہنر کو تراشنا ہے گروہ منتر نمبر دو اپنے سپنے خود چنو آلبرٹ آئنسٹین نے ایک بہت اچھی بات بولی تھی جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہے کہ everyone is genius ہر کوئی بدیمان ہے but if you judge a fish on its ability to climb a tree then it will live its whole life believing that it's stupid اگر آپ ایک مچھلی کو پیڑ پر چڑھنے کی کشمتہ کے آدار پر آکیں گے تو وہ پوری زندگی ہے مانکر جیے گی کہ وہ مرک ہے ارے بھائی ہر انسان کی نا خاصیت الگ-لگ ہوتی ہے ہر انسان کے سپنے الگ-لگ ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے کسی کی کوپی نہیں ہونی چاہیے اس لئے خود کی خوبیوں کو ڈھونڈو اور ان پر بار بار پریاس کرو اپنی کمیوں کو ڈھونڈو اور ان میں صدھار کرو دیکھو یار کہاں کمی رہ رہی ہے کہاں کمی رہ رہی ہے جس سپنے کو چوج کیا ہے آپ نے اس میں پورے ایفرٹس لگانے میں سنگھرز کو آپ کو ایک ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں جیسے کی گھاس اور چھوٹے چھوٹے جو پیڑ پو دینا وہ بہت جلدی ہو جاتے ہیں لیکن جو بڑے پیڑ ہوتے ہیں ان کو اگنے کے لیے بہت سے سنگھرز کرنے پڑتے ہیں بہت سے سنگھرزوں کا سامنا کرنا پڑتے ہیں ٹھیک اسی پرکار آپ اپنے چھوٹے چھوٹے سپنوں کو آسانی سے پورا کر سکتے ہو لیکن اپنے بڑے سپنوں کے لیے آپ کو بہت سے سنگھرز کرنے پڑے گا آپ کو اپنا ایک بڑا سپنا بڑا گول تیار کرنا پڑے گا اور پھر اس پر ہارڈ ور کے ساتھ اڑے رہنا پڑے گا اپنے سپنوں کے بارے میں اپنے ارادوں کے بارے میں اور اپنے اندرینی کھاؤں کے بارے میں آپ سے بیٹر اور کوئی نہیں جانتا کوئی بھی آپ کی لائف کا فیصلہ نہیں لے سکتا اور کسی کو بھی یہ حق آپ گلتی سے بھی مت دینا کیونکہ آپ کسی اور کی لائف جینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے آپ خود اور ہاں فیل ہونے سے کبھی مت ڈڑنا کیونکہ فیل وہی ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں یوہا لکی کی آپ کو ایک اور چانس ملا ہے اپنا وجود بنانے کا ایک اور چانس ملا اور یہ ماننے کے چلو گی یہ تمہارا لاشٹ موقع ہے اس کو اپنے ہاتھ سے مچانے دینا گروہ منتر نمبر تین اپنے مقصد میں سچائی رکھئے چپی توڑ دے اور بہاں کھول دے مٹھی بند کر لے جیت کی زد بنا لے جیب میں سپنوں کو بھر کے اپنی مٹھی میں منزل کو کر لے خود کو دھوکہ دے کر جائے گا کہاں تو یہ بندے آنا تو تجھے اسی دھوپ میں ہی پڑے گا آخر کب تک تُو خود سے بھاگتا رہے گا میرے مالک دوستی تو تجھے خود سے ہی کرنی پڑے گی خود کے سپنے سے ہی کرنی پڑے گی accepting yourself is more important than waiting for others acceptance خود کو تُو جیسا ہے جو ہے accept کرنا سیکھ خود سے پیار کرنا سیکھ اور اپنی life کا ایک مقصد بنا اور اسے پانے کے لیے اپنی جی جان ٹھوک دیں جھوک دیں اپنے آپ کو دن رات سنڈے منڈے بھوک پیا سردی گرمی ان سب کا بہانہ چھوڑ کر خود کے لیے ایماندار بن خود کے پرتی ایمانداری دکھانا بہت ضروری ہے پھر دیکھنا آپ کے دوارہ اپنے لکشے میں اتنی سچا ہی دکھانے کے بعد مقصد خود بکود آپ کے پیچھے دوڑے یاد رکھنا بھائی کہ دنیا کا سب سے بڑا آپ خود کو کمجور سمجھنا ہوتا ہے اس لئے کبھی خود کو کمجور نہیں ماننا چاہیے you are the best آپ سب سے best ہو اور آپ وہ کر سکتے ہو جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور جب آپ اپنے goal کو clear رکھ کے concentrate ہو کے پڑھائی کروگے اس سمائے پڑھا ہوا یاد ہو جاتا ہے دماغ میں چھپ جاتا ہے پڑھائی کرتے ٹائم فوکس کیسے کریں ایک صحیح راستہ چنو جو آپ کا دل کہیں وہ کریں دماغ کی مت سننا کیونکہ دماغ تو دنیا کی چکا چون میں بھٹک جاتا ہے بھائی یہ دماغ ہے نا اس کو اگر کابو میں نہ رکھا تو یہ بہت بڑی بھٹکانے والی مشید بن جائے گا آپ کو تو اپنے اندر کی بات کو سننا ہے اور پھر اسے ہی اپنی جد بنا لینا ہے اسی بڑے سپنے کو پورا کرنے کی جد میں آپ دنیا کے سارے درد تکلیفوں کا بڑی آسانی سے سامنا کر لوں گے یہ میری گارنٹی ہے بھٹ ایک بار تو آپ کو اس جد کو اپنے اندر پالنا پڑے گا اس جد کو پیدا کرنا پڑے گا اپنے سپنوں کو پرابت کرنے کے لیے سن کی بننا پڑے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے کسی کو بھی چھوڑنا پڑے بلکل مت سوچنا بس اندر ایک ہی بات یاد رکھنے ہے کہ اپنے سپنوں کو پانا ہی پانا ہے چاہے کسی بھی قیمت پہ وہ سپنے پورے ہو چاہے کسی بھی قیمت پہ آپ کو وہ منجل پرابت ہو آپ کو پرابت کرنی ہے اور یاد رکھنا بھائی ہمیشہ زد ایسے ہی بنانا جس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو زد اگر اچھی ہو تو خود کو چمکا دیتی ہے اور وہی زد اگر بری ہونا تو سب کو رولہ دیتی ہے لیکن سکسیس پانے کی زد ایک بار مند میں بیٹھا لی تو آپ کو کوئی ببر شیر نہیں روپ پائے گا بھائی یہ جو سکسیس نا یہ صوبہ کی طرح ہوتی ہے مانگنے پر نہیں جاگنے پر ملتی ہے یاد رکھنا سکسیس کی صوبہ ہے مانگنے پر نہیں جاگنے پر ملتی ہے اس لیے خود کو جگہ اور پورے دن ایکٹیو رہے خوش رکھ اپنے آپ کو بیزی بن جائے سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو رکھنے کا پریاس اور کوشش کیجئے کہ آپ کے دماغ میں کبھی کوئی نیگیٹیو تھوٹ نہ آئے بھائی تو قسمت کو اتنا مجبور کر دے کہ وہ تیری مرجی کی قسمت خود لکھ کر کے دجھے دے قسمت خود تیری داس ہی بن جائے تجھے کوئی نہیں روپ پائے کسی کو اتنا حق مت دے کہ تجھے اس کی لائف جینا پڑے اس کی لائف جینے پر تو مجبور ہو جائے کسی اور کے سپنے جینے پر مجبور ہاتھ ہو ویڈیو کے انت میں ان چاروں گروہ منتر کو میں ایک بار پھر سے بتاتا ہوں گروہ منتر نمبر ایک اپنے وشواس پر کھڑے رکھ گروہ منتر نمبر دو اپنے سپنے خود چھن گروہ منتر نمبر تین اپنے مقصد میں پوری سچائی رکھ اور گروہ منتر نمبر چاہ اپنی زد سے خود کو سبل بنا پرندوں کو منزلیں ملے گی یقیناً یہ فیلے ہوئے اس کے پنک بولتے ہیں وہ لوگ رہتے ہیں کھاموش اکثر زمانے میں جن کے ہنر بولتے ہیں اپنے ہنر سے دیش میں خود کے نام کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دیش کا نام روشن کرو جائے ہند وندے مانترہ